ناظرین اکرام ہم سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ چینہ دنیا کا ایک سب سے ایڈوانس ملک ہے جو کہ دنیا میں سب سے سستی اور جدید ترین پروڈکٹس بنانے کے لیے جانا جاتے ہیں ناظرین چینہ کی ٹکنالوجی اس وقت دنیا میں سب سے جدید مانی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے لے کر آفس تک دس میں سے ساتھ جدید پروڈکٹس چینہ کے بنائے ہوئے ضرور نظر آئیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے چینہ کی جدید ترین ٹکنالوجی کی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا ناظرین اگرام زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدی ناظرین اس وقت دنیا میں ٹرانسپورٹ کے لیے لاکھوں بسس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کروڑوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں اور ان بسس سے نکلنے والا دھوان ہمارے محول کو بری طرح نقصان پہنچا رہے ہیں جس کا سلوشن چینہ نے ایکو فرینڈلی الیکٹرک بسس کی شکل میں نکالا ہے ناظرین آپ کو اس بارے میں بتانے سے پہلے ایک بات بتاتے چلیں کہ چینہ شروعات سے ہی اتنا ترقی آفتہ ملک ہرگز نہیں تھا چینہ میں ایک دور میں اتنی غربت ہوا کرتی تھی کہ کروڑوں لوگ یہاں بھوک سے مر چکے ہیں ناظرین انیس سو اٹھانوے تک پاکستان کا جی ڈی بی چینہ کے برابر تھا جس کے بعد چینہ کی ترقی کا دور شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دو دہائیوں میں چینہ نے بڑے بڑے یورپی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ناظرین چینہ کی سرزمین میں کوئلہ بہت وافر مقدار میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ چینہ کی آب و ہوا خاصی پولیوٹیڈ ہے دوستو اس کا حل چینیز گورنمنٹ نے یہ نکالا کہ سب سے پہلے تو چینہ میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو بند کر دیا گیا اور انہیں سولر انرجی اور ونڈ انرجی پر کنورٹ کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چینہ بجلی کی پیداوار میں خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے محول کی آب و ہوا کو صاف کرنے میں بھی کامیاب ہوا ناظرین اکرام چینہ دنیا بھر میں بجلی سے چلنے والی پروڈکٹ بنانے کے لیے بھی خاصا مشہور ہے جس میں ایک پروڈکٹ الیکٹرک بسز بھی ہیں جو کہ اب تقریباً دنیا کا ہر ملک خرید رہے اور بنا رہے لیکن اس کے شروعات چینہ نے کی دوستو ایک امریکی میکزین کے مطابق دو مہینوں میں چینہ کی فیکٹریوں میں دس ہزار سے زائد الیکٹرک بسز تیار کی جاتی ہیں ناظرین اس کے علاوہ آپ چینہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چلنے والی گاڑیوں اور بسز پر بھی کام کر رہے جو کہ بینا ڈرائیورز کے چلائی جائیں گی ناظرین اکرام یہ بات تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ دنیا کی عبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور چینہ جو کہ پہلے ہی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے دوستو ان لوگوں کی ضروریات پورا کرنا بھی ہر حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے چینہ میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر لوگوں کو ان میں فلیٹس بیچے جا رہے ہیں تاکہ کم جگہ پر زیادہ لوگوں کو ریائش فرام کی جا سکے ناظرین اکرام یہ اب اتنی زیادہ عبادی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پورا کرنا بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے جس کے لیے بہت زیادہ رگبے پر ایکلیکرچر لینڈ کی ضرورت ہے لیکن چینہ کے پاس تو پہلے ہی زمین کافی کم ہے جس کے سبب چینہ نے ورٹیکل فارمنگ ٹکنالوجی پر کام کرنا شروع کر دیا ناظرین چینیز انجینئر نے چند ایسی عمارتیں تیار کی ہیں جس میں ہر فلور پر فصلیں کاشت کی جائیں گی ناظرین اکرام اس ٹکنالوجی کو ورٹیکل فارمنگ کہا جاتا ہے جس سے چینہ سالانہ لاکھوں ٹن فصلیں کاشت کرتے ہیں دوستو ان عمارتوں میں ان فصلوں کو بلکل نیچرل ماحول دیا جاتا ہے اور آب و ہوا کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے ناظرین اکرامی چینہ کی جس اگلی ٹکنالوجی کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کو حیران کر دے گی روبوٹک ہوتلز ناظرین چینہ کی مشہور کمپنی علی بابا گروپ نے حال ہی میں ایک روبوٹ ہوتل کا افتتاح کی ہے جس میں تمام عملے کو رپورٹ سے بدل دیا گیا ہے ناظرین اس ہوتل میں آپ کو اپنے روم میں جانے کے لیے کسی چابی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جب آپ اپنے روم کے بار پہنچیں گے تو ایک سکینر سے آپ کے فیس کو سکین کیا جائے گا اور دروازے آپ کے لیے آٹومیٹکلی کھل جائیں گے ناظرین اس ہوتل کے رومز میں لائٹس اور ٹیلی ویجن بھی محض آپ کی ایک آواز پر آن اور آف ہوں گے اور تمام ہوتل سرویسز بھی آپ کو ربورٹس ہی فرام کریں گے اور ایک مزدار بات یہ ہے کہ اس کا اشٹے بھی کافی سست ہے جس کا ایک مین ڈیزن ربورٹس ہی ہیں کیونکہ تمام کام ربورٹس کرتے ہیں اور ربورٹس کو سیلری نہیں دینی پڑتی لہٰذا اس ہوتل کے خرچے بھی بہت کم ہیں ناظرین اگرامی چینہ کا اگلا پروجیکٹ تو اس مسئلے کے لیے ہے جو تقریبا ہر بڑے شہر کا مسئلہ ہے آٹومیٹڈ پارکنگ دوستو چینہ کے بہت سے شہروں میں یہ آٹومیٹڈ پارکنگ بنائی گئی ہے جس میں مختلف مکینزم کی مدد سے گاڑیوں کو پارک کیا جاتا ہے ناظرین اس طرح گاڑیاں پارک کرنے سے ستر پرسنٹ تک پارکنگ اسپیس بچائی جاتی ہے اور اب یہ ٹکنالوجی تقریبا دنیا کے ہر ملک میں استعمال کی جاری ہے تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا